احضر اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم دیکھتی آنکھوں کو سنتے کانوں کو دل کی گہرائیوں سے اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں کہ آپ کا بھائی مذہر اقبال آپ کے پیشے خدمت ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہو چکا یہ دکانداری میں نے ویڈیو نہیں بنائی ہوئی یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا اس ویڈیو کے اندر کہ میرے پاس جو اپنے پاس ذاتی پرندے تھے نہ وہ سارے سیل ہو گئے صرف اور صرف یہ دو پڑے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ ہے یہ کریز میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ میرا بھائی جان گانگس ہے بڑے قد میں ہے بڑے ویٹ میں ہے اور شیطی کا کراس ہے یہ میرا بھائی جان کریز میں لگا ہوا ہے یہ بھی میں نے انشاءاللہ سیل کرنا ہے اس کے بعد ایک یہ پڑا ہے یہ چند گیا ہے یہ پچھلے دنوں میں سیل بھی ہو گیا تھا لیکن یہ واپس آ گیا ہے جو بات کروں گا صاف ستری کروں گا اور آپ کو کلیر کروں گا یہ تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے یہ دیکھیں کلٹ بازی مار رہا ہے کلٹ کا مطلب پٹھی مارتا ہے اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن بہت کم یہ چیز اس نے کی ہے لیکن یہ سیٹ ہو جائے گا الحمدللہ دو چار دن کے اندر زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائے گا یہ جس بھی بندے نے لیا تھا اس نے صبح شام رات اس کو گرم خوراک دے دے کے نہ تو تیتر کو گرم کر دیا ہے اب یہ گرم ہو گیا اس کو تھنڈا کرنا یہ کلٹ بازی ختم کر دے گا یہ پنجرے دکھانے کا مقصد یہ میرا بھائی جان خالی پڑے ہیں ان کے اندر مال نہیں ہے یہ صرف میرے پاس ذاتی دو پڑے ہیں اس کے علاوہ اگر میرے بھائی کو کسی کو بھی تیتر چاہیے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے جس طرح کا بھی چاہیے اس کی وجہ پتہ ہے کیا کہ ابھی میں نے اتوار کچھ سندھ کو نکلنا ہے وہاں سے بھی لے کے آنے ہیں اور اس سے پہلے پہلے جو میرے پاس دو یہ پڑے ہیں یہ بھی سیل کرنے ہیں اور ایک میرا دوست ہے اس کے پاس ایک جوڑا دخنیوں کا پڑا ہے دخنیوں کا جوڑا اس نے بریڈنگ سٹارڈ کی ہوئی ہے انڈے بھی اس کے ساتھ ملیں گے ہمیں جس میرے بھائی کو چاہیے وہ دخنیوں کا جوڑا بھی لے سکتا ہے اس کے علاوہ ایک کبوترا نسل کے اندر پٹ ہے وہ اچھی نسل ہے بہت پیاری سندھی اور اس کے علاوہ ایک شیدی ہے شیدی جو ہے وہ انسان مست ہے چھوٹ پہ لگا ہوا ہے فل شیدی ہے پیور شیدی ہے لیکن چنگے میں ہے کانگس میں نہیں ہے چنگے میں ہے چھوٹے قد میں ہے انسان کی مستی کرتا ہے چھوٹ پہ لگا ہوا ہے چھوٹ کا مطلب کہ پنجرے کہ آپ جو کھڑکی ہے وہ کھول دیں باہر نکال دیں کہیں بھی نہیں جائے گا ٹھیک ہے پانچ ہو گا میرا بھائی جان یعنی کہ دو یہ اور دو اس کے پاس پڑے ہیں چار ہو گا ہے پانچوں جو جوڑا ہے وہ دخنی ہو گا ہے اور چھٹے نمبر پہ ایک انسان مست جو کانگس ہے بڑے قدمے وہ ایک میرا دوست پڑے ہیں اس کے پاس پڑے ہیں وہ بھی سیل کرنا ہے تو یہ ٹوٹل اس طرح کر کے چھ سات پرندے بنتے ہیں تو اس لیے یہ ویڈیو ہوتا ہے نا وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اچھی نسل کام ملتی ہے وہ دھونڈنے سے بھی کبھی کبھی نہیں ملتے تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں لیکن اس طرح کے جو پرندے ہوتے ہیں وہ زیادہ مہنگے نہیں ہوتے وہ سستے ہوتے ہیں آپ کا شوق کروا سکتے ہیں کوئی اتنا وہ کہتے ہیں زیادہ پیزے نہیں لگانے پڑتے اور آپ کا اچھا شوق کروا دیتے ہیں اچھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ عام نورمل مل جاتے ہیں سندھ کے اندر عام جائیں آپ عام مل جائیں گے تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اچھی کوائلٹی والی وہ تھوڑی ڈھونہ مشکل ہوتی ہیں اور جو لوکل کوائلٹی ہوتی ہے وہ آپ کو عام جگہ سے مل جائے گا لیکن وہ سستہ مل جاتا ہے تو بکاہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ جتنا وہ سندھ سے مال لے گیا سارا ختم ہو گیا یہ سارے پینجرے کالی پڑے ہیں میرے اپنے پاس جو ذاتیں خود پڑے ہیں وہ صرف یہ دو ہی پڑے ہیں تو میرے بھائی کو جس بھی بھائی کو چاہیے جس بھی طرح کا چاہیے آپ کا بھائی بیٹھا ہے انشاءاللہ آپ کو پیدا کر کے دے گا جہاں سے مرضی پیدا کر کے دینا پڑے وہ آپ کی ذیمہ داری نہیں وہ میری ذیمہ داری آپ کی ذیمہ داری ہوتی کہ آپ نے صرف اور صرف خویش کرنی آپ نے ریکویسٹ کرنی آپ نے موں سے نکال دینا ہے گھر پہ بنا رہا ہوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کا بھائی انشاءاللہ ملے گا کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ